قبرستان میں جانا اور وہاں قرآن کی تلاوت کرنا مردوں کے لئے دعا کرنا قبرستان جاکا سلام کرنا یہ سب کیسا ہے وہابی اور دیوبندی اس سے منع کرتے ہیں اور ہمیں قبر پوجوا کہتے ہیں تو ہم ان کو کیا جواب دیں رہنمائی فرمائیں یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے ان کی قبر پوجوا ان کو آج تک یہی نہیں معلوم کہ پوجا کہتے کس کو ہے قبر کو ہم چھومتے ہیں تو وہ اس کو پوجا کہتے ہیں میں اس پر کہتا ہوں کہ بھئی اگر پوجنا پوجا ہے تو پھر کوئی دیوبندی اور وہاں بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے جب تک یہ پوجا نہیں کی گھر میں بچا نہیں پیدا ہوا یہ پوجا سب کو کرنی پڑی تو چھومنا پوجنا نہیں ہوتا امام حاکیم نے ایک حدیث لکھی حضرت ابن ابوداؤس سالے سے کہ ایک مرتبہ مروان مدینے سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول کو بوسے دے رہا ہے چوم رہا ہے اپنے گالوں سے مس کر رہا ہے گار رگڑ رہا ہے تو اس نے دیکھا تو کہا کہ اے شخص تو یہ کیا کر رہا ہے کہ کیا غلط کام کر رہا ہے اس کے نظر دیگے غلط کام تھا راوی حدیث کہتے ہیں فائزہ وہوا ابو ایوب الانساریو جب اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انساری تھے جلیل و قدر صاحبی ہو صاحبی جن کے گھر رسول اللہ حجرت کے بعد مہمان رہے بڑے جلیل و قدر صاحبی انہوں نے سر اٹھایا اور جلال میں کہا نعم مجھے مسیح کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولمات الحجر میں رسول اللہ سے ملاقات کیلئے آیا ہوں میں کسی پتھر کے دھیر کے پاس نہیں آیا ہوں تو اس حدیث میں پتہ جلا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ کی قبروں کو چھوما کرتے تھے اہل حدیث کے ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے مشکات کی شرح کی ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت علامہ اسماعی لکھر کے ایک بہت بڑے بڑھرک پر عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے صلواللحبیب یہ کتاب کا نام ہے حبیب پر سلام پڑھو درود پڑھو اس کتاب کا حاشی البانی نے لکھا اور اس حدیث کو صحیح لکھا اور یہ امام بہت پہلے کے تک وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور اسی حدیث کو امام قاضی آیاز نے کتاب الشیفہ میں بھی نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفر پہ نکلتے تو حضور کے روزے پر آتے سرکار کی مزار کو بوسا دیتے اور کہتے اسلام علیکم یا رسول اللہ پھر اپنے ابو بکر صدیق کی قبر رکھاتے بوسا دیتے کہتے اسلام علیکم یا با بکرین اور پھر اپنے والد کی قبر پر آتے حضرت عمر کی اور پھر بوسا دیتے اور کہتے اسلام علیکم یا با اے میرے با با آپ پر سلام ہو اور اس کے بعد پھر ممبر رسول کے قریب آتے جو حضور کا ممبر تھا اس پر ہاتھ پھیرتے اور چومتے ہاتھ پھیرتے چومتے اور آبی کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ حضور آپ یہ کیوں کرتے ہیں فرماتے ہیں جانتے ہیں اس ممبر میں برکت ہے اس لیے کہ یہ اس نے آقا کے جسم کو مس کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو چومنا تو یہ صحابات سے صحابیت ہے امام بخاری نے عدو المفرد کتاب لکھی ہے امام بخاری کی کتاب ہے وہاں وہی انہوں چھاپا ہے لیکن وہاں بھی پڑھتے نہیں ہیں صرف چھاپتے ہیں پڑھ تو ہم سننی چھ رہے بھی الحمدللہ پڑھتے نہیں وہاں چھاپتے ہیں ہمارے علیہ حدیث بن رہے ہیں یہ سب شاپ شاپ کے علیہ حدیث بن رہے ہیں پڑھ کے نہیں بنتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ نے ایک باپ قائم کیا باپ کا نام ہی کیا ہے کہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں باپ کا نام ہی ہے کہ بزرگوں کے قدم اور ہاتھوں کو چومنا اور اس پہلی حدیث کیا لائی انہوں نے حضرت علی اپنے چچا عباس کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور پیروں کو بھی چوما کرتے تھے سبحان اللہ دوسری حدیث لائی کہ رسول اللہ جب حضرت فاطمہ کے گھر تشریب لے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہو کر استقبال کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو بوسا دیتے اور جب فاطمہ رسول اللہ کے گھر حاضر ہوتی تو آقا جو کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے استقبال کے لئے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرتی اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب زندے کو چومنا جائز ہے قبر کو نہیں تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسی دلیل چیلنج کرتا ہوں کہ اولادیں کہ مردے کو چوما تو شرک ہو گیا اور زندے کو چوما تو توحید بن گیا یہ زندہ مردہ کی شرک میں کوئی تقسیز نہیں ہوتی جو کام زندے کے ساتھ جائز ہے وہی کام مردے کے دار ایسا ہو سکتا ہے کہ مردے کی عبادت کیا تو شرک ہو گیا اور زندے کی عبادت کر سکتے آپ ایسا کچھ بھی نہیں تو چومنے کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں صحابہ اکرام سے ثابت ہیں مزاروں کو بوسا دینا چومنا بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو سب سے پہلے وہ محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب کو بزابتہ لکھا ہے امام مالک سے پہلے کسی نے حدیث کی کتاب کو تحریرن نہیں لکھا جمعنی کی اصف یاد کیا جاتا تھا اور ان کی کتاب کا نام ہے موتا امام مالک یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے امام شافعی کے استاد ہے امام حمر ابن حمل کے دادا استاد ہے اور اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں فرما اشارہ کیا علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث امام مالک کے لئے آقا نے کہا کہ ایک زمانہ یہ آئیں گا کہ لوگ مدینے میں مدینے سے بڑا کوئی عالم نہیں پائیں گے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث امام مالک کے لئے امام مالک کا حال کہتا پتا ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کبھی نالین چوتی اور چپل پہن کے نہیں چلتے تھے کاٹے چوب رہے برداشت کرتے تھے مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے لوگوں نے پوچھا مالک اے امام مالک آپ چپل کیوں نہیں پہنتے نالین کیوں نہیں پہنتے کہا یہ وہ زمین ہے جس نے رسول کی نالین کو چوما آئے مجھے شہایہ آتی ہے کہ اس زمین کو اپنے نالین اور چوتی سے رون دو اپنے گھوڑوں کے ٹاپو سے رون دو اور جب پاخانی کی حاجت ہوتی آپ کو تو مدینے سے جاتے بہار آپ حاجت کرتے مدینے میں نہیں کرتے فرماتے مجھے حیاء آتی ہے کہ نبی کے شہر کو گندہ کرتا اور فوراں آ جاتے لوگ کہتے آپ پاخانہ کر کے فوراں تیزی سے آتے اس کی بڑی جلدی کرتے کاٹ ڈار ہوتا ہے کہ کہیں بہاری مدینے کے باہر میرا انتقال نہ ہو جائے اور دوسری بات کہا ہے اس کو امام قاضی آیاز نے کتاب و شیفہ میں لکھا اور امام قاضی آیاز وہ ہے جن کے بارے میں ابن تیمیہ بہابیوں کا سب سے بڑا گروہ گھنٹال وہ کہتا ہے کہ امام قاضی آیاز وہ امام وقت ہے جن کی پیروی اور اتباہ کی جاتی ہے رفع المعلام اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے اور لکھا ہے کہ کتاب و شیفہ وہ کتاب ہے امام قاضی آیاز کی ابن قیم جوزی نے بھی لکھا جو بہابیوں کا بہت بڑا پیشوہ ہے کہ امام قاضی آیاز کی کتاب و شیفہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہو گئی ہے کیسے مقبول ہوئی امام قاضی آیاز نے رسول کی تعریف و توصیب میں خصائص پر ایک کتاب لکھی ان کے بھتیجے تھے ایک بہت بڑے علم انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں وہی کتاب ہے اس کا نام نہیں رکھا تھا انہوں نے سوچ رہتے ہیں نام کیا رکھو تو سرکار نے امام قاضی آیاز کے بھتیجے سے کہا جو بہت بڑے علم سے کہا کہ تیرے چچا نے جو کتاب لکھی یہ مجھے بڑی پسند آئی اور اپنے چچا سے کل کہنا کہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گئی اس کا نام وہ شفا رکھے الشفا اور اس کتاب کو اگر بیمار کو پڑھ کر سنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکست اس کو شفا تا فرما یہ بعد ابن قیم جوزی نے بھی تسلیم کیے کتاب و شفا میں وہ حدیث نکل کرتے ہیں امام قاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ کہ امام مالک مدینے کے خندروں کو بوسا دیتے تھے مدینے میں جو خندر تھے نا پرانے پرانی عمار تھے جو خندر ہو گئی تھی اس کی ایٹوں کو بوسا دیتے خندروں کو بوسا دیتے پوچھنے والا نے پوچھا امام مالک آپ اتنے بڑے وقت کے امام یہ کیا حرکت کرتے ہیں آپ خندروں کو بوسا دیتے ہیں ایٹوں کو بوسا دیتے ہیں یہ کیا دیوان گیا آپ نے فرمایا خاموش تم کیا جانو میں اس لئے بوسا دیتا ہوں کہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے ہو سکتا ہے ان خندروں میں سے اُس جگہ میرے لب لگ جائے جہاں ہو سکتا ہے کبھی آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک مس ہو گئی ہو تو یہ چھوم نا تو بذرکوں سے ثابت ہے بھائی اب اس کو قبر پوجوا بولتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر حضرت امام مالک کو ایٹ پوجوا بولے گھنڈر پوجوا بولے یہ چاہلت ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ اپنے بادشاہ کے تو ہاتھ چومتے ہیں لیکن ولیوں کے ہاتھ چومنے میں ان کو الرجی آتی ہے میں کتنے ویڈیو ایسے دکھا سکتا ہوں میرے پاس موجود ہے جس میں یہ کینگ عبداللہ کے ہاتھ چومتے تھے کیوں چومتے تھے اس لئے کہ وہاں سے ریال ہے پاپی پیٹ کا سوال ہے جہاں پیسے کا معاملہ ہو سب جائد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیقات